سو فائنلی آج ہم The Earth's Mightiest Super Heroes Avengers کا کمپیرسن کرنے والے ہے The God of Ever Dark Side کے ساتھ Dark Side actually Justice League کا سب سے پاورفل آرچ اینمی ہے اور Thanos کو Marvel نے Dark Side سے ہی کاپی کیا تھا کہ Avengers Dark Side کو ٹکر دے بائی گی یا Dark Side کی Omega Beams Avengers پہ باری پڑیں گی یہی ڈسکس کریں گے ہم آج کی ویڈیو میں اور یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے سو میک شور آپ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا اس ویڈیو میں ہم سب سے پاورفل Avengers کو لیں گے جیسے Captain America, Iron Man, Thor, Hulk, Captain Marvel, Black Panther, Dr. Strange, Spider-Man, Scarlet Witch اور Vision اور دیکھیں گے کیا یہ Avengers Dark Side کا سامنا کر پائیں گے یا نہیں اس ویڈیو میں ہم صرف و صرف Comic Book versions کا کمپیرسن کریں گے اور سب سے پہلے ہم normal versions کا کمپیرسن کریں گے اور اس کے بعد different Avengers کی different پاورفل فارمز جیسے Thor کی رون کینگ فارم Hulk کی Cosmic Immortal Hulk Captain Marvel کی بائنیری فارمز کا بھی کمپیرسن دارک سائٹ کی سب سے most powerful فارمز کے ساتھ بھی کریں گے سو میک شور آپ یہ ویڈیو لائک کرنا نہیں بولنا سب سے پہلے ہم ان کیریکٹرز کی پاوس کو بریفلی جان لیتے ہیں تاکہ یہ سب کیریکٹرز اف کے دماغ میں ریفریش ہو اور پھر یہ ورسز بیٹل سمجھنا اف کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا سب سے پہلے بات کریں Captain America کی تو سپر سولجر سیرم انجیک کرنے کے بعد سٹیو روجوس گورہنٹرن کیجی کا ویٹ بڑی آسانی سے اٹھا سکتا ہے اور سکسٹی مائلز پر آور کی سپیڈ سے دوڑ سکتا ہے اور اگر سمپل لینگویج میں کہا جائے تو Captain America کے پاس دس یومن بینگس والا پوٹینشل ایک ہی بوڈی میں ہے اس کے علاوہ کیپ ایک ماسٹر سٹریٹیج سٹور ماسٹر بیٹل ٹیکٹیشن بھی ہے جس کی وجہ سے وہ ایونجرز کا لیڈر بھی بنا کیپ کے پاس وائی برینیم کا بنا شیلڈ بھی ہے جو کی وہ ایس ڈیفنسو اور آفنسو ویپنز کی طرح یوز کرتا ہے بٹ کیا کیپ کا شیلڈ اسے ڈارک سائیڈ کی اومیگا بیم سے بچا سکتا ہے ویڈیو دیکھتے رہے آپ کو پتا چل ہی جائے گا دوسرا بات کریں بلیڈنگ ایج آرمر آئرن مین کی تو آئرن مین کا یہ سوٹ اس کا سب سے ایڈوانسڈ سوٹ ہے جو کی ایکسٹریمیس نینو ٹیکنالوجی سے بنا ہوا ہے آئی نو اس کے بغیر بھی اور بھی بہت سارے آئرن مین سوٹ سے بٹ یہ ایک پاورفل اور سٹنڈارڈ آئرن مین سوٹ ہے اسی لئے ہم اسی سوٹ کو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آئرن مین بلیڈنگ ایج آرمر پورا نینو ٹیکنالوجی سے بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کے پاس ریجنریٹیو کیپیپلیٹیز بھی ہے اس کے علاوہ آئرن مین اپنے اس سوٹ سے ہاؤس تھار کی تو تھار اس گارڈین گارڈ آف تھنڈر ہے جو کہ اوڈین اور ایلڈر گارڈس کیا کا بیٹا ہے اس گارڈین فیزیکل سٹنگتھ ہونے کے علاوہ اس کے پاس اس کا گارڈ ویپن میالنیر ہے اور موویز میں سٹروم بریکر بھی ہے تھار میالنیر سے پلینٹس کو دسٹرائی کر چکا ہے فاسٹینر لائٹ کی سپیڈ سے اٹھ چکا ہے اور بڑے بڑے پاورفل ویلنز نے میالنیر کی پاور کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے تھے بٹکہ میالنیر ڈارک سائیڈ کو اور پاور کر پائے گی بات کرے اگلے ایونجر کی تو ہلک ایک مائنڈ لیس پیسٹ ہے جس کا نام سٹنگتھ کا سائنانیم بن گیا ہے اپنے لیمیٹ لیس اینگر سے اس کے پاس لیمیٹ لیس سپس سٹرنگتھ آ جاتی ہے جس سے اس نے موٹینس اور یہاں تک کی کانٹیننٹس تک کو بریک کیا ہے جس نے اپنی پوری لائف میجک کو سیکھنے اور ماسٹر کرنے میں لگا دی اور اسی کے دم پہ وہ تھانوس تک کو ٹکر دے پایا تھا ڈاکٹر سٹرنج کے پاس ٹیلپوٹیشن، انرجی پروییکشن، انرجی شیلڈز پروڈوس کرنے کی پاورس ہے اور یہ پاورس صرف ٹیپ آف این آئس برگ ہے ڈاکٹر سٹرنج کی پاورس کا ڈاکٹر سٹرنج نے کامیکس میں وشانتی کے میمبرز کی پاور کو بھی چینل کیا تھا جسے اس نے زوم اور ٹور مامو جیسے پاورفل بینگ کو ہرایا تھا بٹکہ ڈاکٹر سٹرنج کا میجک ڈاکٹر سائیڈ کو ہولڈ کر بائے گا بات کریں کیپٹین مارول کی تو کیپٹین مارول لائٹ سپیڈ سے فلائی کر سکتی ہے اور اپنے پارمز اور باڈی سے فورٹان بلاسٹس پروڈوس کر سکتی ہے یہ پاور اسے ملی دیو تو ہار انرجی منپلیشن ایبیلیٹی جسے وہ کسی بھی ٹائپ آف انرجی کو منپلیٹ کر کے اور زیادہ پاورفل بن جاتی ہے بٹکہ کیپٹین مارول کے انرجی بلاسٹس ڈاک سائیڈ کو ہرڈ کر سکتے ہیں یا نہیں وہ ہم آگے ویڈیو میں دیکھیں گے بات کریں بلیک پینثر اور سپائیڈر مین کی تو ان دونوں کے پاس سپریمنٹ سٹنگٹ اور ایجیلیٹی ہے بلیک پینثر کے پاس وائی برینیم کا بنا سوٹ ہے جو کی کائنیٹک انرجی کو ایبزوب کر سکتا ہے اور سپائیڈر مین ویب شوٹ کر سکتا ہے اور ان سب سپر ہیروز میں سب سے فورتیلا یعنی ایجیل سپر ہیرو بھی ہے بٹکہ بلیک پینثر اور سپائیڈر مین کا فورتیلا پن ڈاک سائیڈ کو چوکا پائے گا بات کریں ایونجرز ٹیم کے لارچ دو میمبرز ویجنل سکارلیٹ ویچ کی تو سکارلیٹ ویچ کے پاس سکارلیٹ ویچ کے پاس اچھے سے ہینڈل نہیں کر پاتی ہے اس کا کنٹرول اس کے پاؤوس پہ پورا نہیں ہے بہی بات کریں ویجن کی تو ویجنک انڈروائیڈ رابوٹ ہے جس کے پاس فلائٹ انٹینجبلٹی سپر سٹنگٹ سپر ڈیوریبلٹی انرجی پروجیکشن دیو ٹو سول سٹون کی پاؤوس ہے بٹکہ سول سٹون کا ایفیکٹ ڈاک سائیڈ پہ ہوگا یہ ہم جانیں گے آگے اس ویڈیو میں سو یہ تو ہو گیا ہمارے فیوریٹ ایفنجرز کا بریف پاور انٹرو بٹ آئی نو اس کے بغیر بھی اور بھی سارے ایفنجرز ہیں فرڈیو ٹو ہومن لیمیٹیشنز ہم یہاں پر صرف اتنے ہی ایفنجرز کو لینے والے ہیں کیونکہ اس لسٹ میں موسٹ پاورفل ایفنجرز کو انکلوڈ کیا گیا ہے کیونکہ ڈاک سائیڈ کا سامنا کرنا ہے کوئی عام بات تھوڑی ہے اس لئے ایفنجرز کے پاورفل میمبرز ہونا ضروری ہے اب ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈاک سائیڈ کی باؤس اور اوریجن کو جان لیتے ہیں ایکچولی یہ کریکٹر کے پاس آخر کیا سپیشل ایویلٹیز ہیں کہ سارے ایفنجرز کا بیٹل کروا رہا ہوں میں اس کے ساتھ ڈاک سائیڈ کا ریال نیم ہے یوکسس جو کی ایک نیو گارڈ ہے نیو گارڈز ڈی سی کی ایک ہائر انٹر ڈیمنشنل گارڈز کی ریس ہے جو کی ٹرث اور ڈاک نیس کے فیزیکل منفیسٹیشنز ہے ڈاک سائیڈ لینٹ اپکلپس کا رولر ہے جو کی ایک ہیلش پلینٹ ہے ڈاک سائیڈ ایک ایکسٹریم پاورفل اور ڈینجرس ہائر انٹر ڈیمنشنل گارڈ آف ایول ہے ڈاک سائیڈ کا پہلے سے ہی گول تھا کہ وہ انٹی لائف ایک پیشن کو حاصل کرنا چاہتا تھا جس سے وہ ملڈی ورس کے پورے لوگوں کی فری ویل کو اپنے کنٹرول میں کر کے ان پہ رول کرنا چاہتا ہے بات کرے ڈاک سائیڈ کی پاوز کی تو ڈاک سائیڈ کی مین پاوز ہے اس کی اومیگا بیمز جو کہ ایک ٹائپ آف انرجی ہے ان اومیگا بیمز کے وائیڈ رینج اف ایفیکٹ سے لائکہ کسی کو بھی ریالٹی سے ایریز کر سکتی ہے ڈس انٹیگریٹ کر سکتی ہے یا انہیں ٹائم لوپ میں قید کر سکتی ہے اور اگر تم ایسا لگتا ہے کہ تم دیوار کے پیچھے چھپ کے اومیگا بیمز کو ڈوج کر سکتے ہو تو تم غلط ہو اومیگا بیمز میڈ ائر میں بھی اپنے ڈریکشنز چینج کر سکتی ہے اور ڈاک سائیڈ کا پورا کنٹرول ہے اپنی ان اومیگا بیمز پہ اور اومیگا بیمز کی سپیڈ فلیش سے بھی زیادہ فاسٹ ہے کیونکہ فلیش بھی ان سے پیچھا نہیں چھڑا پایا تھا کامکس میں اب کچھ بینگز کامکس میں ایسے بھی ہے جن پہ اومیگا بیمز کا اثر نہیں ہوتا ان کیریکٹرز میں آتے ہیں سپرمین اور ڈومزڈے بڈ سپرمین کو اومیگا بیمز نے بہت زیادہ ویک کر دیا تھا سو اس بات سے میں پتہ چلتا ہے کہ جن کی ڈیوریبلٹی دومزڈے اور سپرمین جیسے کیریکٹرز کے برابر ہوگی ان پہ اومیگا بیمز ایفیکٹ نہیں کرے گی اب یہ اومیگا بیمز ڈارک سیڈ کے پاور سورس اومیگا ایفیکٹ کی ایک پاور ہے اومیگا ایفیکٹ سے ڈارک سیڈ کسی بھی مری ہوئے کو پھر سے زندہ کر سکتا ہے اور ڈیفرنٹ کیریکٹرز کو ملٹپل ریالٹیز میں بھی ٹرائب کر سکتا ہے اس کے علاوہ ڈارک سیڈ کے پاس ٹیلپوٹیشن کی بھی پاور ہے اور وہ سپیس و ٹائم کے تھرو بھی ٹرائبل کر سکتا ہے بات کرے ڈارک سیڈ کی فیزیکل سٹنگت کی تو اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک گریل لینڈرن رنگ کو ڈسٹرائی کیا تھا اور پورے جسٹس لیگ کو اکیلے ہارایا تھا اور سپرمین کو تو اس نے ایک چپیٹ سے ناک آؤٹ کر دیا تھا جو کہ ڈارک سیڈ کتنا پاورفول ہے دکھانے کے لئے کافی ہے ڈارک سیڈ کی ٹرائبلنگ سپیڈ بلے ہی امپریسو نہ ہو بات اس کے ریفلیکسز سپرمین اور ونڈرومین کے ریفلیکسز کو رائیول کر دی ہے ڈارک سیڈ نے انٹی مونیٹر کے ساتھ فائٹ میں یونیورسل لیول پنچز مطلب ایک پنچ میں پوری یونیورس کا پاور تھا تک کو اپنی ایکسٹریم ڈیوریبلٹی سے سروائیو کیا ہے اور لیجن آف سپر ہیروز کے سپر ہیرو ٹیم کے کمبائنٹ اٹیک کا بھی اس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہوا اس کے علاوہ ڈارک سیڈ کے پاس فلائٹ، ٹیلی پیتی، ٹیلی کائنیسز میٹر مینپلیشن، سائز آلٹریشن جیسی پاورز ہونے کے ساتھ ساتھ ٹائم مینپلیشن، سول مینپلیشن جیسی دینجرس پاورز بھی ہے ڈارک سیڈ ایک جینیس ہے وہ ایک بیڈ ایس ملٹری کمانڈر یعنی بیٹل سٹریٹیسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ انڈیلیجنٹ بھی ہے اور وہ کومکس میں ایسی بھی ویپنز بنا چکا ہے اپنی انڈیلیجنٹ کی وجہ سے جو کہ سیلیشیل لیول بینگز تک کو حراب پائیں گی بٹ اب یہ کنفیوجن ایرائز ہوتا ہے ہم نے کبھی کبھی کومکس میں ڈارک سیڈ کو کسی لیس پاورفل بینگ یعنی دومز دے یا سپر مین سے ہارتے دیکھا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا سپر مین اور ڈومز ڈی ویک ہے پاورفل نہیں ہے بٹ ایس کمپیوٹو نارمل ڈارک سیڈ وہ بہت زیادہ ویک ہے بٹ کچھ انسٹنسز پہ سپر مین اور ڈومز ڈی ڈارک سیڈ کو ہراب پائے تھے اور ایسے ہی کومک میں دوسری جگہ ڈارک سیڈ کی ویکیسٹ فارم میں اس نے زوس جیسے سکی فادر کو مال ڈالا تھا تو یہ تھوڑا سا کنفیوجن کریٹ کرتا ہے پینز میں کہ ڈارک سیڈ ریالٹی میں کتنا پاورفل ہے اور اس کنفیوجن کو دور کیا گرانٹ موریسن نے فائنل کریسز کومک میں جہاں اس نے کہا کہ جب بھی ہم نے ڈارک سیڈ کو ابھی تک دیکھا ہے وہ اس کے آواتار ہے نہ کہ ریال ڈارک سیڈ ریال ڈارک سیڈ اپنے کلونز یا اپنے ڈاپل گینگرز یا اپنے آواتار بنا کے جن کے پاس ریال ڈارک سیڈ کی یا ٹرو ڈارک سیڈ کی ایک پرسنٹ سے بھی کم پاور ہے کو ملٹی ورس میں ریالٹی کو ڈسٹوائی کرنے کے لیے بیجتا ہے اور ٹرو ڈارک سیڈ یعنی ریال ڈارک سیڈ خود ملٹی ورس سے باہر ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے گرنے سے پورا ملٹی ورس ڈسٹوائی ہو سکتا ہے مطلب اگر ٹرو ڈارک سیڈ نے جو ڈارک سیڈ کی ٹرو فارم ہے اگر اس نے ملٹی ورس میں قدم رکھا تو ملٹی ورس ہی ڈسٹوائی ہو سکتی ہے تو چلے اب ہم کمپیرزن کرتے ہیں ایونجرز کا ڈارک سیڈ کے ساتھ جیسا آپ کو پتا چل ہی گیا ہوگا کہ ڈریکٹ کمپیرزن کرنا پوسیبل نہیں کیونکہ ڈارک سیڈ بہت زیادہ اور پاورڈ ہے اسی لیے ہم اسے پارٹس میں بریک کریں گے سب سے پہلے ہم ایونجرز ورسز نورمل آواتار آف ڈارک سیڈ یا کلون آف ڈارک سیڈ کہو یا ڈاپل گینگر آف ڈارک سیڈ کہو کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جو ہمارے سٹریٹ لیول ایونجرز جیسے کیپٹین ایونجرز ہے جیسے کیپٹین ایونجرز ہے بلیک پینٹر اور سپائیڈر مین اس فائیڈ میں کوئی سیریس رول پلے نہیں کریں گے اور نہ ہی یہ ڈارک سیڈ کو ہرٹ کر پائیں گے اور نہ ہی ان میں ڈارک سیڈ کے پنجز کو سروائی کرنے والی ڈیوریبلٹی ہے بٹھاں کیپٹین ایمریکہ کے پاس بیٹل ٹیکٹکس ہے جو کہ باقی ایونجرز کو پلین کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہے بٹھ ڈارک سیڈ بھی ایک آرمی کمانڈر ہے اور ملینز آف یئرز کا ایکسپیرینس ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہی موٹل بھی ہے بات کریں فیزیکل فائٹ کی تو آرمین، تھار، ہلک، ویجن اور کیپٹین ماروال جیسے پاور ہاؤسز ہونے کے باوجود بھی یہ سب ڈارک سیڈ کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے اور صرف تھار اور ہلک می بھی می بھی ڈارک سیڈ کو ہرٹ کر پائیں گے اور وہ بھی تب جب تھار کے پاس اس کا ویپن ہوگا اس کے باوجود ڈارک سیڈ کے اومیگا بیمز باقی ایونجرز کو سنبھال لیں گی اور انہیں ریالٹی سے ایریز بھی کر سکتی ہے بیکاز اومیگا بیمز فلیش سے بھی زیادہ فاسٹ ٹریول کر سکتی ہے تو ان سے بجنا بہت ہی مشکل ہوگا مشکل کیا آلموسٹ وہ سب بہی باری پڑے گی کیونکہ ان سب کیریکٹرز میں فلیش جتنا فاسٹ کوئی سپر ہیرو نہیں ہے اور اگین تھار اور ہلک دو ایسے بیمز ہوں گے جو کہ اومیگا بیمز کو ریسٹ کر سکتے ہیں اب ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ سپر مین اومیگا بیمز کو ریسٹ کر پایا تھا اور تھار اور ہلک کی ڈیوریبلٹی سپر مین کے کمپیربل ہے اس لیے یہاں کہا جا سکتا ہے کہ تھار اور ہلک دو ایسے بیمز ہوں گے جو کہ اومیگا بیمز کو ریسٹ کر پائیں گے بٹ پھر کوششن اٹھتا ہے کہ اگر انہوں نے ڈارک سائیڈ کے اومیگا بیمز کو ریسٹ کیا بٹ کیا وہ ڈارک سائیڈ کو فیزیکلی ٹکر دے سکتے ہیں؟ یا وہ ڈارک سائیڈ کو وان آن وان ہرا سکتے ہیں؟ اس کا آنسر ہے نہیں ڈارک سائیڈ یونیورسل پاور لیول پنچز کو سروائیو کر چکا ہے اور تھار اور ہلک کی ہیسٹ سٹنگت فیڈ اس کے آس پاس بھی نہیں ہے دیان رہے یہاں ہم صرف نارمل ورزنز کا کمپیرزن کر رہے ہیں اب بچتے ہیں ہمارے پاس ایونجرز کا میجک ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر سٹرینج اور سکارلٹ ویچ اور یہ دونوں ڈارک سائیڈ کو اپنے ٹرکس اور الیوجن سے پریشان کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر سٹرینج کی وائیڈ رنج اف ایبلیٹیز اسے یہاں پر ہلپ کر سکتی ہے بٹ ڈارک سائیڈ کے پاس بھی سول مینپلیشن، ٹائم مینپلیشن، میٹر مینپلیشن، پلائٹ جیسی پواؤں سے جو کہ اسے ڈاکٹر سٹرینج کی ایبلیٹیز کو کاؤنٹر کرنے میں ہلپ کریں گی بٹ کیا سکارلٹ ویچ اور ڈاکٹر سٹرینج ڈاک سائیڈ پر باری پڑھیں گی میجک کی وجہ سے تو اس کا آنسر ڈوننے کے لیے جب میں نے ڈاک سائیڈ کی پاس رشتے پر تھوڑا سا ریسرچ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ڈاک سائیڈ نے ڈاکٹر آف ویچ کو ہرائے تھا اور ایک ہی ڈاکٹر آف ویچ کو نہیں ایک ساتھ ڈاک سائیڈ نے دو دو ڈاکٹر آف ویچ کو ہرائے تھا جو کی ڈیفرنٹ ریالٹیز سے تھے اور ہمیں پتہ ہے کہ ڈاکٹر آف ویچ ڈاکٹر سٹرینج اور سکارلٹ ویچ سے زیادہ پاورفل ہے سو اس سب کو نظر میں رکھ کے ناٹ ایون ڈاکٹر سٹرینج اور سکارلٹ ویچ ڈاک سائیڈ کا کچھ زیادہ بگار پائیں گے ایٹ لاسٹ اگر ایونجرز ڈاک سائیڈ پر ڈیریکٹ ایٹائک کریں گے تو ایونجرز کو ہارنے سے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ ڈاک سائیڈ کی فیزیکل سپیریارٹی اور اومیگا ایفیکٹ جیسی پاؤس ایونجرز کو ایک ساتھ ہینڈل کرنے کے لیے کافی ہے اور اس فائٹ کا وینہ ڈاک سائیڈ ہوگا بات اگر ایونجرز پرپریشنل پلان کر کے جائے تو میبھی میبھی وہ ڈاک سائیڈ کے ساتھ کچھ حد تک فائٹ کر سکتے ہیں اور میبھی ٹانی ریڈیون جو کی نیو کارڈز کی ویکنیس ہے کاریجمنٹ کہیں سے کر پایا تو وہ ڈاک سائیڈ کو کمزور کر سکتے ہیں اور ڈاک سائیڈ کو ریٹریٹ کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں پر وان آن وان بیٹل میں ڈاک سائیڈ کو ہارانا ایونجرز کی بس کی بات نہیں کیونکہ ایونجرز کے پاس ایسے فیزیکل ہٹرز نہیں ہیں جو کہ ڈاک سائیڈ کی ڈیوریبلٹی کو کراس کر پائے اس ورسز بیٹل کو ہم ایک ڈیفرنٹ اینگل سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے ہم سب کو پتا ہے کہ کامیکس اور ایم سی او دونوں میں ایونجرز تھینوس کو بہت ہی مشکل سے ہراب پائے تھے اور ڈاک سائیڈ تو تھینوس سے بہت ہی زیادہ پاورفول ہے جیسا ہم نے ان کی کراس اور کامیک میں دیکھا تھا تو میرے اوپینین میں ڈاک سائیڈ ہی اس فائٹ کا وینر ہوگا بھر آپ کو کیا لگتا ہے اپنا اوپینین ضرور شیئر کریں ہم سب کے ساتھ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس ویڈیو کا پارٹ ٹو بناوں جہاں پر ہم ایونجرز کی موسٹ پاورفول فارمز ایکچولی میں وہ بھی اس میں انکلوڈ کرنے والا تھا بٹی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی اس لئے اب ہم اس پہ ایک سبڈیٹ ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم ایونجرز کے موسٹ پاورفول فارمز یا ستھوار کی رون کینگ فارم ہلک کی کاسمک کی موٹل ہلک اور کیپٹین مارول کی بائینیری فارم ڈاکٹر سچینج کی کلاسکل ڈاکٹر سچینج کا کمپیریزن ٹرو فارم آف ڈاک سائیڈ کے ساتھ کریں گے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور اس کے لئے میں اس ویڈیو کا لائک ٹارگٹ رکھتا ہوں وان تھاؤزنٹ لائک ای نو ٹارگٹ بہت ہی بڑا ہے بڑا گرافک کر پائے تو میں ڈیفنیٹلی اس ویڈیو کا پار ٹو بھی بناوں گا اور ای نو ایونجرز کے فین زیادہ ہے ڈاک سائیڈ سے تو اس ویڈیو پہ مجھے ڈسلائکس اور ہیٹ ملنا پکا ہے بٹ میں یہ ویڈیو پہ بیٹلز فیکٹس کے بیسس پہ بناتا ہوں جو کہ میں ہمیشہ ویڈیو کے لاسٹ میں کہتا ہوں اور نہ کہ میں اپنے فیورٹ کو وینر ڈیکلیئر کرتا ہوں اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی ڈیٹیل مس ہو گئی ہو اس ویڈیو پہ بھی بیٹل میں کیونکہ میں آپ سب کے کومیٹس آج کل پڑھتا رہتا ہوں سو لاسٹ لی اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بولنا اور ہماری نیکسٹ ویڈیو آنے تک آپ ہمارے جسٹس لیگ برسز تھینوس یا ایونجرز برسز جسٹس لیگ پہ ویڈیو انجوائی کر سکتے ہو